محبوب چیزوں پر باعث تنقید بنیں آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کراچی کے اندر اس مرتبہ ایک ایسا ہی دلسوز واقعہ دیکھنے میں آیا جسے دیکھ کر ہر زی شعور اور ہر وہ انسان جو جانوروں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حصولوں پر عمل کرتا ہے وہ انتہائی رنجیدہ تھا کیونکہ یہاں پر ایک ایسی گائے جسے قربان کرنا تھا وہ بے کابو ہو گئی اور بے کابو ہو کر وہ ایک جگہ سے بھاگتی جا رہی تھی اب بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان تھے کہ ایک ایسی گائے جو کہ کابو میں نہیں رہی اسے آخر کابو کیسے کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اگر کبھی جہالت جو ہے وہ کسی جگہ پر بہت زیادہ رجحان پکڑ لے تو پھر وہاں پر راج بھی جاہلوں کا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ لوگ باہر نکلے اپنے ہاتھ میں گنز لے کر اور کچھ لوگ تو پراپر شاٹ گنز اور پسٹلز لے کر باہر نکلے اور اس گائے پر انہوں نے سٹریٹ فائٹس کیے یہاں دوستو آپ کے جو ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس گائے پر اس بیچاری پر سٹریٹ فائٹس کیے گئے آپ جانتے ہیں کہ شارق پر تیز چھوری چلانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جاندر کو کسی قسم کے کوئی تکلیف نہ ہو لیکن یہ گھٹیا اور بدتمیز قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جانور پر ظلموں ستم کی انتہا کر دی یہ کتنا تڑپا ہوگا اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اور قربانی کا اصل مقصد ضائع کرنے پر ان لوگوں پر کتنا عذاب ہوگا یہ سوچ کر ہی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے عبرت پکڑیے اور ایسے لوگ اگر آپ کو کہیں دکھائی دیں تو ان لوگوں سے قطع تعلقی کیجئے اور ان لوگوں کی سرزنش کیجئے انہیں بتائیے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ کتنا گھٹیا ہے اللہ تبارہ و تعالی کی ذات ایسے کسی بھی عمل سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ